مرگوں کا ہونا لازمی ہے نہیں اور کتنے مرگوں کے ساتھ کتنے مرگیں ہونے چاہیے انشاءاللہ آج میں بعد ڈسکس کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ ڈک دیکھے گا اور چینل پر نیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اب چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ مرگوں کے مرگوں سے انڈے حاصل کرنے کے لیے مرگوں کا ہونا اس صورت میں لازمی ہے کہ میں جب ان سے چک نکلوانے ہوں ان ایک سے چک نکلوانے ہوں تو مرگوں کا ہونا لازمی ہے ورنہ مرگوں کا ہونا کوئی لازمی نہیں ہے مرگیں انڈے ویسے بھی دے دیتی ہے مرگیں کا ہونا لازمی نہیں ہے مرگیں کا ہونا اس صورت میں لازمی ہے جب آپ کو چک لینے ہیں ان انڈوں سے تو مرگیں کا ہونا لازمی ہے اچھا اب میں آپ کو بتا دا ہوں ایک انٹرسٹنگ واقعہ میرے ایک فرینڈ تھا اس نے کیا کرا کہ آنٹھ مرگیاں تھی اور تقریباً سات مرگے تھے تو اب مجھے کہہ لگا کہ ایک مل اور بڑھانا ہے کیونکہ مرگیں میرے پاس ایک زیادہ مرگہ کام ہے تو پہنی میں نے اس کو بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا مرگہ ہونا زازمی نہیں ہے ایک مل کے ساتھ دو فیمل بھی لگا سکتے ہیں اس لگا گرا اس کو کسی نے اس طرح کہا تھا کہ ایک مرگہ ہونا چاہیے اور ایک مرگہ اس طرح پیئر بنتا ہے لیکن پیئر کا ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک مرگے کے ساتھ جو آپ دو مرگیاں بھی لگا سکتے ہیں تین بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو چک چاہیے ان سے تو ورنہ تو آپ کو صرف ایکس چاہیے تو آپ صرف مرگیاں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جتنی مرگیاں رکھیں گے سب انڈے دے گی ایسا کوئی لازمی جوز نہیں ہے کہ آپ کو مرگے لازمی ہونا چاہیے اگر آپ کو چک چاہیے تو آپ مرگے رکھ سکتے ہیں ویسا جتنے بھی چاہے مرگیاں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ساری انڈے دے گی اپنی ایج پوری ہونے پر ان کی جب ایج آ جائے گی ایکس دینے کی تو وہ سب ہی انڈے دے گی ایسا نہیں کہ مرگا لازمی ہونا چاہیے ان کے ساتھ فرینڈ میں آپ آپ سے اجازت لیتا ہوں امید کرتا ہوں میرا ٹوبک پسند آیا ہوگا آج کا اگر میرے چینل پناہ سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے تو ٹھیک ہے بھرینڈ میں میری نیکس ویڈیو تک کے لئے آپ سے اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ